اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مزیدار سا اور یونیک کہلیں بہت ڈیفرنٹ سٹائل کا چکن پلاو لے کر آئی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ ٹیسٹ میں آپ یقین جانے اتنا مزید کا بنا تھا تو آئین چلیں اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پوٹ میں لینا ہے اوائل ایک کپ کے جتنا پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تین درمیانے سائز کی پیاز ان کو آپ نے سلائس کر کے ڈال دینا ہے اب ہم نے ان کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ اس طرح سے لائٹ گولڈن کلر نہ ہو جائے جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے ہاں ہاں نکال دینی ہے ہاں نکال کے اپنے ایک پیپر ٹاول پر ٹشو پہ آپ نے اس کو پھلا دینا ہے تاکہ ایک تھوڑی کرسپی ہو جائے تاکہ ہم گارنش پہ آگے یوز کریں گے آپ نے فوراں سے ٹشو کے اوپر ڈال کے اس کو پھلا دینا ہے گرم گرم ہی تاکہ یہ جتنا بھی اس کو ہوا لگے اور یہ کرسپی سی ایک فرائیڈ انین ہماری ریڈی ہو جائے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب جو ہماری ریمیننگ پیاز ہے اب اس پہ ہم سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے جیسے تیز پتے میں دو لی لیے تھے ایک کھانے کا چمچہ زیرہ لی لیے تھا ایک بڑی لائچی دس بارہ کالی مرچے سابت اور پانچھے لونگیں بس آپ نے یہ ڈال کے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کلو کے جتے میں نے چکل لی تھی آپ نے وہ ڈال دینی ہے اور اس چکن کو آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا دے رہنا ہے بس اس کو تیز آنچ پہ پکائیں جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کرے گی وائٹ میں ہو جائے گی تو آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ادرک لیسن اور ہری مرچے میں نے تینوں کو ایک ساتھ کوٹ لیا تھا میں نے پانچ سے چھے جوے لیسن کے لیے تھا ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا اور تین موٹی ہری مرچے ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا آپ نے پساوات نہیں ڈالنا ہے آپ نے کوٹاوات اس کا فلیور بہت ایک اچھا آتا ہے بس آپ نے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنے مزددار سا یہ پلاو بنے گا بس اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ ہی پکاتے رہنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پسے ہوئے مسالے میں نے ایک چائے کا چمچہ پسا ہوا گرہ مسالہ لیا تھا اور ایک کھانے کا چمچہ پسا ہوا زیرا چکن پاوڈر میں نے ایک کھانے کا چمچہ لیا تھا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پسی ہوئی سفید مرچ میں نے ایک کھانے کا چمچہ آدھا کھانے کا چمچہ کٹی ہوئے لال مرچ یہ سارے سپائیسز ہیں جو اس پلاو میں گئے ہیں اور آپ نے بس ان کو دوبارہ اچھے سے مکس کرنا ہے مسالہ لگینا جلینا تو آپ نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے تو بھن چاہتے ہیں اور پھر لگتے بھی نہیں ہیں آپ نے مزید اس کو پکانا ہے اب آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے نمک نمک آپ نے اپنے حساب سے ایٹ کرنا ہے اتنا کہ چکن میں اچھے سے فلیور آ جائے اب آپ نے تین ٹیمارٹر کاٹ کے ڈالنا ہے اور ان کو بھی دو منٹ تک ہی پکانا ہے تاکہ جب تک ٹیمارٹر سوفٹ نہ ہو جائے بس آپ نے اس کو کرنا ہے بہت اچھے سے مکس پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے ایک کپ کے جتنا دہی دہی آپ نے اچھے سے ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے آپ نے دوبارہ بہت اچھے سے ٹیمارٹر اور جو دہی کا کامبینیشن ہے وہ بہت بہترین ہے پلاو میں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے ان دونوں سے بس آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کور کر کے دس سے پندہ منٹ کے لیے پکانا ہے لو فلیم پر ہلکی آنچ کر کے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پکائیں بس دس سے پندہ منٹ کے بعد یہ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس میں چاول کو ایٹ میں نے دس منٹ کے لیے چاول کو بھگو دیا تھا میں نے لیے تھے تین کپ کی جتنے چاول اب آپ نے چاول ایٹ کر دینا ہے اس میں پانی میں نے دو کپ کی جتنا ایٹ کیا تھا آپ اپنے اندازے سے ایٹ کر لیجے گا اب اس کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے مکس کرنا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اس پوم میں آ جائے گا آپ نے اس کو کرنا ہے دوبارہ سے ایک مکس دینا ہے آپ نے اور پھر اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے بلکل دم پر جو ہم چاول کو رکھتے ہیں بلکل لو فلیم پر پندہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے پندہ سے بیس منٹ کے بعد آپ کے یہ مزددار سا چکن پلاو ہو چکا ہے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے مزددار بنا تھا اس کو آپ ریتے کے ساتھ سرف کریں سیلٹ کے ساتھ کھائیں بہت اچھا فریور اس کا آیا تھا گھر میں سب کو اتنا پسند آیا تھا بس آپ نے بھی کرنا ہے اس ریسیپی کو ٹرائے اور تعریفیں سمیٹنی ہیں گھر والوں سے اور یہ بہت مزددار کا پلاو تھا ملکہ ڈیفرنٹ تھا جو یوزلی ہم پلاو کھاتے ہیں یخنی پلاو کھاتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے جھٹ پٹ بندے والا پلاو ہے یہ تو بس آپ نے اس کو پکانا ہے اور پھر آپ نے اس کو کھانا ہے اور پھر جب آپ سرف کریں گے تو آپ فرائیڈ انین ڈال دیں گے اوپر سے ہری میرچیں تھوڑی سے تھوڑا سا ہرا دھنیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے ایک سبسکرائب سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ چلو کوئی اچھی ویڈیو ہم نے شیئر کر دی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک اور نئی اور مزدے کی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں